اسلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ حدیق و رمان عزر خدمت ہوں آج ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ سرزمین ہزارہ زلہ منصیرہ تحصیل ہوگی ریمکورٹ کے علاقے کے بہت بڑے نموار عالم دین اور سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے مفتی انیت و رمان عزاروی صاحب ٹیکسلا سے گزر رہے تھے تو رستے میں ہم نے روک لیا ان کو ہمیں پتا چلا اور مفتی انیت و رمان صاحب کسی طرف کے متاج نہیں اپنے علاقے کی پسمانگی کو دور کرنے کی خاطر عوامی سماجی مسائل کو جاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا یوٹیوب پر یہ چھائے ہوئے ہیں اور ان کی انٹرویوز کی بھرمار لگے ہوئے ہیں میں نے بھی ان کے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں بے شاکہ آپ اپنے علاقے کی پسمانگی دور کرنے کے لیے اپنے علاقے کی ایم این اے ایم پی ایز اور منتخاب اور لوکل قیادت کے حوالے سے گفتگو کریں لیکن آپ کی باتیں ہمارے چینل کی زینت بنیں گی تو یہ ہمارے لیے فخر ہوگا کیونکہ ہم خود بھی تنولی ہیں اور علاقہ اتناول کے بارے میں تفصیلی گفتگو بات کریں گے مفتی انیت و رمان عزاروی صاحب سے جناب بہت شکریہ السلام علیکم السلام جزاک اللہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کے اپنے چینل پر مجھے مدعو کیا اللہ کریم آپ کو جزای خیر عطا فرمائے اور علاقے کے مسائل کے بارے میں آپ نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں کچھ بات کر سکوں جی حضرت آپ اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں بتائیں ہمارا علاقہ سرزمین ہزارہ کا ایک پسماندہ علاقہ ہے کیپی کے سے تعلق رکھنے والا زلہ منصیرہ علاقہ رحمکوٹ اس علاقے کے اندر پانی کے مسائل کچھی سڑکوں کے مسائل پکی سڑکوں کے مسائل ہمارا علاقہ ہے موزا رحمکوٹ یعنی ویلج کونسل رحمکوٹ ہے تو اس کا ایک گاؤں ہے کٹیڑا اس کی پختہ سڑک نہیں گاؤں پر دنیال ہے یہاں پر پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں پانی نہیں ہے اور پختہ سڑک نہیں ہے گاؤں جبا ہے وہاں پختہ سڑک نہیں ہے گاؤں ہریگا ہے جس کی پختہ سڑک نہیں ہے اور ہم میرا ذاتی اپنا جو خندانی یا آبائی گاؤں کے قبیلہ جہاں پہ میرا آباد ہے گاؤں گلی رحمکوٹ گلی گاؤں ہے تو وہاں کے پانی کے بہت سادہ مسائل ہیں اور روزانہ یعنی سگے بائی اور وہ لڑتے آپس میں جگڑے ہوتے ہیں افساد ہوتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے تو ایم پی اے ہمارے وہاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمینے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سولہ دسمبر انیس سو پچاس ہی سوی میں ہمارا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر زم ہوا تناول لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ستر پچھتر سال ہو چکے لیکن ہمارے علاقے کی محرومیاں ابھی تک دور نہیں ہوئیں پانی کے مسائل سڑکوں کے مسائل ہسپتال کے مسائل اپنا ایڈوکیشن کے مسائل بہت زیادہ مسائل ہیں بلکہ یوں کہنے کہ ہمارا علاقہ ابھی تک ستر پچھتر سال گزرنے کے باوجود بھی لاوارس نظر آ رہا ہے تو آپ کے علاقے کے لوگ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی پچھلے ساٹھ پچھتر سالوں سے تو تقریباً یہ دو پارٹیاں تھی پی ای میل اور پی پیس پارٹی اور اب یہ تیسری پی ٹی آئی آگئی تو اب جیسا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا ایم پی اے ہے اور ایم این اے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہو یا مسلم لیگ نون کا ہو ہمارے مسائل حال ہونے چاہیے ضروریات زندگی جو ہے بنیادی جو سہولیات ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے کہ پانی کا مسائل ہو گیا جنہی چار چار پانچ پانچ گھنٹے اور چار چار پانچ پانچ دن ہمارے علاقے میں بجلی نہیں ہوتی بجلی کے مسائلیں پانی کے مسائلیں ہمارے علاقے میں بھی جس طرح باقی پورے ملک میں ہیں اسی طرح یہ تینوں پارٹیاں ہیں اور مختلف نظریات کے لوگ اور مختلف پارٹیوں کو ماننے والے لوگ ان کے سپورٹر ہیں لیکن ہماری حکام بالا سے یہی گزارش ہے چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہوں لیکن ہمارے علاقے کے بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں ہماری اس علاقے کی عوام کو ہمیں یہی گزارش ہے بہت شکریہ جی مفتی صاحب تو ناظرین آپ نے دیکھا اگر عرباب اختیار دیکھ رہے ہیں ہماری یہ باتیں تو اس بارے میں لازمی توجہ کریں کہ یہ علاقہ ہے تناول مفتی صاحب کا جو علاقہ ہے وہاں کی پسمانگی اور یہ دیکھیں ستر پچھتر سال سے یہ پاکستان میں داخل ہو چنگر پاکستان کا حصہ ہے وہ لیکن اس کے بوجود ان کو پاکستانی ہونے کی جو بنیادی سہولیات ہیں جو اسائشی ہیں بجلی پانی بجلی تو ہوگی آپ بجلی ہے لیکن چار چار دن جو ہے وہ بجلی خراب ہو جاتی اور نہیں ہوتی اور پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں پانی کے مسائل اور پختہ سڑکوں کے بلکہ ہمارے علاقے میں بدقسمی تیز ہے کہ اگر کوئی ماں بین بیٹی بیمار ہو جاتی ہے تو ان کو پختہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے چرپائی پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو بہت سارے معملات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں بچے اور والدہ کے یعنی ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے ان کا وصال ہو جاتا ہے پختہ سڑک نہ ہونے اور بروقت ان کو ہسپیٹل نہ پوچانے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کوئی اسپتال نہیں ہے ڈسپینسریاں ہے ایک دو ان میں بھی کبھی عملہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ایڈوکیشن کے مسائل ہیں کہ ہفتہ ہفتہ ساتھ سا کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے اب اپنے علاقے میں ایک سکول ہے پریمری سکول ہے گاؤں ٹینڈ کی میں وہاں پہ آج بھی اس وقت بھی ٹیچر نہیں ہے بچے جاتے ہیں لیکن ٹیچر نہیں ہے تو حکام بالا سے ایڈوکیشن کے مسائل ہیں اسپتال کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں تو گزارش یہ ہے کہ حکام بالا ہمارے آواز کو سنے اور ہمارے علاقے کے مسائل کو وہ حل کریں بہت شکریہ مفتی صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ